اوم شری گروہ نمہاں گیان گیتہ کے اس منج پر آپ کا ہارتی کبھی نندن اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کیا اور کیسے ہوتا ہے سور اوم چند گرہن ایک ورس میں کتنے گرہن ہو سکتے ہیں اور اسے پرتبی کے کتنے بڑے بھو بھاگ سے دیکھا جا سکتا ہے ان سب بھی باتوں پر چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک بھی نمبر انروت اگر ابھی تک آپ نے اپنے اس گیان گیتہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جرور سبسکرائب کر لیں جس کے لیے ویڈیو کے نیچے دیکھ رہے بیل آئیکن کو ٹیچ کر کے آل کے آپسن کو سیلیکٹ کر لیں جس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ترنت مل سکے اس کے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک و شیئر جرور کریں چلیے ویسے وست کی شروعات کرتے ہیں جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں سور اوام چندگرہن کا ہونا ایک خگولیے گھٹنا ہے ہماری پرتوی سور کے چاروں طرف پرکرما کرتی ہے اور چندما ہماری پرتوی کے چاروں طرف پرکرما کرتا ہے اس پرکرما کے کرم میں جب سور اور پرتوی کے بیچ میں چندما آ جاتا ہے تو یہاں سورگرہن ہوتا ہے یہاں تین طرح کے ہوتے ہیں پہلا پونڈ سورگرہن دوسرا آنسک سورگرہن اور تیسرا والیہ کار سورگرہن اس میں چندما پرتوی کے سب سے قریب ہوتا ہے اور سور کے پورے پرکاس کو روک لیتا ہے دوسرا آنسک سورگرہن جس میں چندما سور کے کچھ انس یا الف بھاگ کو ڈھکتا ہے اس میں سور کا سیس بھاگ گرہن سے اپر بھاویت رہتا ہے یا چندما اسے اپنی شایہ میں نہیں لے پاتا تیسرے گرہن کو ولیاکار سور گرہن کے نام سے جانتے ہیں اس میں چندرما سور سے کافی دور ہوتے ہوئے پرتوی اور سور کے بیچ ہوتا ہے اس طرح کے گرہن میں چندرما سور کے کیول مدیفاق کو ہی ڈھک پاتا ہے اور سور کی پوری گولائی چندرما میں نہیں آتا جسے پرتوی سے دیکھنے پر یا ایک ولی یا کنگن کے روپ میں چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسی طرح سے جب سور پرتوی اور چندرما ایک ہی کرم میں آ جاتے ہیں یعنی کہ سور اور چندرما کے بیچ میں پرتوی آ جاتی ہے تا وہاں چندرہن کا احلاتا ہے چندرہن بھی تین طرح کے ہوتے ہیں جسے کی اپچھایا چندرہن، آنشک چندرہن اور پون چندرہن کے نام سے جانتے ہیں اپچھایا چندرہن میں سورز، دھرتی اور چاند ایک سیدھ میں نہیں ہوتے پھر بھی سور کے کچھ پرکاس کو دھرتی چاند تک پہنچنے سے روک دیتی ہے جس سے چاند کا اوپری سطح پرتوی کی چھایا میں آ جانے پر یا گرہن اوپ چھایا چندرہن کہلاتا ہے اس میں چندرما کا پرکاس تھوڑا مدھیم ہو جاتا ہے کنٹو چندرما کے آکار میں کوئی فرق نہیں پڑتا کبھی کبھی تو اس گرہن کو بتانا بھی مشکل ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں آنشک چندرہن کی یا چندرہن تب ہوتا ہے جب چندرما اور سور کے بیچ پرتوی آنشک روپ سے آ جاتی ہے اور اپنی چھایا سے چندرما کے کچھ حصے کو ڈھک لیتی ہے جبکی پونڈ چندرہن میں سور اور چندرما کے بیچ میں پرتوی پونڈ روپ سے آ جاتی ہے جس سے چندرما پوری طرح سے پرتوی سے ڈھک جاتا ہے اس کرم میں سور کا پرکاس چندرما تک نہ پہنچنے سے چندرما لال رنگ کا دکھائی دیتا ہے جسے بلڈ مون بھی کہتے ہیں یہاں یہاں دھیان دینے کا وصح ہے کہ سور گرہن صدیو اماوسیا کو ہی لگتا ہے جبکی چندرہن کیول پوری ماں کی رات کو زیادہ تر سور گرہن آن سکھی ہوتے ہیں کیونکہ پونڈ سور گرہن کے سمیں چاند کو سور کے سامنے سے گزرنے میں دو گھنٹے کا سمیں لگتا ہے جبکی پونڈ سور گرہن کی عوضی سات منٹ سے لے کر کے ادھکتم گیارہ منٹ کی ہو سکتی ہے اس گھٹنا کو پرتوی کے بہت کم حصے پر دیکھا جا سکتا ہے ادھکتم دس ہزار کلومیٹر لمبے اور دھائی سو کلومیٹر چونڑے سمپرک چھتر میں جبکی چندگرہن کو پرتوی کے کسی بھی بھاگ سے دیکھا جا سکتا ہے پونڈ چندگرہن کی عوضی تیس منٹ سے لے کر کے ایک گھنٹے تک کی ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ہی سور گرہن کو ننگی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے جبکی چندگرہن کو ہم بینا کسی لنس کے سہارے ننگی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اگول ساسری گرہن کے انسار 18 ورس 18 دن کی عوضی میں 41 سور گرہن اور 29 چندگرہن ہوتے ہیں اس طرح سے ایک ورس میں 5 سور گرہن تتھا دو چندگرہن ہو سکتے ہیں لیکن 4 سے ادھک گرہن بہت کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں ویگیانکوں نے اس بات کو بھی سویکار کیا ہے کہ پرتیک گرہن 18 ورس 11 دن کے اپرانت پناہ لگتا ہے لیکن سمپات بندو کے نیرنتر گتشیلتا کے چلتے وہ اپنے پرانے اسثان پر ہی ہوگا ایسا نشطی طرح سے نہیں کہا جا سکتا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کریں اس کے ساتھ ہی گیانگیتا کے ہر اپ ڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے بلاغ پیج، فیس بک پیج اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور سبسکرائب کر لیں جس سے ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو ترنت مل سکے دھنیواد